فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتھلک کیتھریڈل فیصل آباد میں عزت مہا پیشپ ڈکٹر اندریاز رحمت پیشپ آب فیصل آباد ڈائیس اس کی کہانت کے تیس سال مکمل ہونے کے موقع پر عزت مہا پیشپ ڈکٹر اندریاز رحمت کی قیادت میں پاک ماس کے اقدس قربانی گزرانی گئی پاک ماس کے آگاز میں ریورن فادر یونس انایت نے تعرف پیش کیا انہوں نے بتایا کہ کہانتی سفر کوئی آسان کام نہیں اس میں ہر روز اپنی صدیب اٹھانا پڑتی ہے اور راہ کلوری پر چلنا پڑتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو وفادار رہتے ہیں ان میں سے عزت مہا پیشپ ڈکٹر اندریاز رحمت وہ خوش نصیب ہیں پاک ماس میں ریورن فادر پرویز گلزار نے انجیر مقدس کی تلاوت کی سادت حاصل کی پاک ماس میں عزت مہا پیشپ ڈکٹر اندریاز رحمت نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ میں سب سے پہلے خدا کا شکر عطا کرتا ہوں کہ جس نے کہانت کے تیس ساتھ مکمل ہونے میں میری مدد اور رہنمائی کی انہوں نے انجیر مقدس میں سے امیر آدمی اور گریب لازر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ امیر آدمی نے دنیا میں عیش اور عشرت کی زندگی گزاری جبکہ گریب لازر جو ناسوروں سے بھرا ہوا تھا اس امیر آدمی نے اس کو نظر انداز کیا انہوں نے فرمایا کہ پاپ جان پال دوئیم کا فرمان ہے کہ کھانت ایک بہت بڑا توفہ اور ایک بھید ہے جو آسانی سے کھد نہیں سکتا اور خدا اس میں بڑی مدد اور رہنمائی کرتا ہے پاپ آئی آزم پاپ فرانسز نے ہمیں احساس دلائے کہ ہم صداف زدگان کی مدد کریں اور بیوہ کے دو دمڑی چندہ ڈالنے کی طرح اپنا حصہ ضرور ڈالیں پاک ماس میں ریبرن فادر آبی تمیر وکر جنرل فیصل آباد پاپ آئی آزم اور بیشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کے اداروں کی کامیابی بیماروں کی تندرستی صداف زدگان کی بہادی اور ملک اسلام تکلے خصوصی دعائیں مانگی گئیں پاک ماس کے بعد مومنین نے اپنے ہر دل عزیز بیشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اصحار کیا اس موقع پر بابو گلف فارم ریبرن فادر پرویز غلزار فادر آبی تمیر وکر جنرل فیصل آباد اور دیگر نے بیشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کے بارے میں اظہار اکھیال اور ان کی خدمات کو راجت حسین پیش کیا آخر میں کے کارٹ کر بیشپ ڈاکٹر اندریاز رحمت کہانت کے تیس سال مکمل ہونے پر مبارک بار پیش کی گئی